اللہ کا ایک عذاب یہ بھی ہے جہاں باپ بڑا سخی قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذَا قْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَعْفَ عَلِيهَا طَعِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ سورے قلم کی آیتیں سورے قلم یہ بھی اللہ کا عذاب باپ ماشاءاللہ اس کا ایک کھیت ہے اس کھیت کو برابر جب بھی فصل آتی ہے غریبوں کا ایک حصہ نکلتا ہے بیٹے جب آتے ہیں ہم کیوں دیں بھائی ہماری محنت کی کمائی غریبوں میں کیوں باتے ہیں خواتین غور سے سننا آپ بھی غور سے کئی کوجی زکاة نکلنا ہمارا پیسہ کیا ہو جاتا ہے نہیں نکالے تو کیا ہو جاتا ہے زکاة نہیں نکالے تو ہمارے پیسے میں ہمیں کیوں نکالنا زکاة کئی لوگوں کی سوچ ہے یہ ایسے باپ نکالتا تھا ماشاءاللہ بیٹوں نے کہا اس سال ایک دانہ بھی کسی کو نہیں دیں گے پورا کا پورا ہمیں کہیں گے قرآن کہتا ہے رات میں سوئے صبح کو باغ ہی نہیں ہے وہاں پہ باغ ہی نہیں ہے رات کو سوئے صبح کو صبح صبح وہ بھی قرآن کہتا ہے اندھیرے میں کہے تاکہ کوئی غریب دیکھنا لے اور اس باغ میں پہنچنا جائے اندھیرے میں رات و رات نکلے تاکہ کہ سب اکیلے ہم ہڑپ کے آ جائیں گے یہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا ہمارا بھاگ کدھر ہے کہی رستہ تو ہم بھول لی گئے ہم دوسری جگہ پر تو نہیں آگئے ایک قال بیچ کے بھائی نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے ایسا مت سوچو یہ حق دوسروں کا دیا کرو جیہاں یہ اللہ کا عذاب ہے توبہ کرو پورا اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں کہا میرا عذاب ایسے ہی آتا ہے اچانک کاروبار چل رہا ہے سب ختم سب ختم گدشتہ بار جب حج میں گئے تھے ایک آدمی واتشمن کھڑا ہوا تھا ہماری بلڈنگ میں ایک آدمی تیرہ چودہ سال مکہ میں کام کیا اس کو دیکھ کر گلے سے رپٹ لیا کہا کسی زمانے میں یہ میرا کفیل ہوا کرتا تھا یہ اتنا بڑا مالدار تھا آج یہ واتشمن ہے سارا ختم سارا ختم ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے یاد رکھو کذلک العذاب وَلَا عذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ